سیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں جی میں محمد شہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے آج نوست نمبر کی ویڈیو ہے اور عزیز کیٹل فارم سے میں آپ کو وہ جنور دکھا رہا ہوں جو کہ فارس سیل والے ہمارے پاس اویلیبل ہیں باقی میں نے تاریخ بھائی کا نمبر سکرین کے اوپر لگا دی ہے نیچے والا نمبر شہزاد بھائی کا ہے آپ ان پر وٹس اپ کریں وہ آپ کو جو بھی جنور آپ پسند کریں گے اس کی الگ الگ ویڈیو آپ کو مل جائے گی ان کا ویٹ مل جائے گا اور ویٹ وہ ہوگا بپاریوں والا نہیں ہوگا کہ تین منھ والے بچھڑے کو ہم لوگ پانچ منھ کہیں گے اس طرح نہیں ہوگا آپ کنڈے پہ بولیں گے آپ کو live call پہ کنڈے پہ کھڑا کر کے بھی جنور چیک کروائیں گے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں رہے گا ٹھیک ہے باقی نسلیں ہیں جنور سارے اپنی پر چیزیں گے ساری یعنی کہ یہ کسی دوست کے ہیں فارس سیل والے ہیں اور لیے ہی اس غرض سے ہیں کہ یہ پلائی پہ ہوں گے تیار ہوں گے اور انشاءاللہ اچھے بچھڑے بنیں گے یعنی کہ کچھ کسی کا مال نہیں خریدہ باقی ویڈیو آپ نے یہاں تک باچ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹوٹل سات بچھڑے ہیں جی ٹوٹل سات بچھڑے جن میں پانچ بچھڑے ہیں اور دو بچھڑے ہیں دو بچھڑیاں ہیں بھئی عرشت دو بچھڑیاں ہیں اور پانچ بچھڑے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو ان کو سٹیپ بسٹیپ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کو دکھاتا ہوں سارا مال پہلے دیکھ لیں کہ کلر والا مال ہے اب لک نکرے اور پٹیلے سنگا اگے لے کر جائیں تھوڑا جائیں ایتھ گڑا کڑا ہو جائے گا پھلے پاس انہوں لے کر چلو یہ آگیا یہ ابلک کلر میں ماشاءاللہ بڑائی خوبصورت ناف جلر وزن بھی نورمل ہے یعنی کہ بہت بڑا نہیں ہے میں بول دوں پانچ چھ من وزن ان کے نوٹ ہیں ہمارے پاس باقی آپ کو لائیو بھی چیک کروا دیں گے مزید ویڈیوز بھی مل لیں گی وہ کوئی پریشانی نہیں ہے اے پکڑا دے اوپا یہ ارچہ دنو اے کڑا پکڑو ہی دے ذرا یہ تھا پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے یہ آگیا دوسرے نمبر پہ بڑا ہی خوبصورت بچڑا ہے اے دلی سائٹ دلیا کیوں یہ عزیز کیٹل فارم پہ کھڑے ہیں کوئی بھی بندہ ہمیں وزٹ کرنا چاہے آپ ہاسلپور سٹی ہمارا سٹی ہے زلہ ہمارا بہاولپور میں ہے بہاولپور نوابوں کا سٹی پنجاب کے اندر مشہور ہے اس کی تحصیل ہے حاصل برباست کھڑا ہو یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ چھوٹا فیس ہے بچڑے کا ابلک کلر بڑا ہی پیارا ہلکا کروس میں موٹا وازو بچڑے کا چلو انہوں بھی پکڑا ہو اگو تیسرا لے کرو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو چیک کر رہا ہوں سارے تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤڈ نہ رہے کوئی پریشانی نہ بنے یہ آگیا گلابی نوز میں ہلکے کروس میں بچڑا یہ جو کروس بچڑے ہیں بڑے تیار ہوتے ہیں بنتے بڑے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں اس کی نوز بس کھڑا کر دیں نوز آپ دیکھ لیں فل گلابی چوکلیٹ نہیں ہے اور سینگ بھی گلابی ٹھیک ہے اور باقی ناف جالر بڑا خوبصور کروس کیٹاگری میں ہے اے ون چیز ہے چلو اے بھی لے جو چھوٹے چھوٹے کلیپ دکھا رہا ہوں باقی ان کی مکمل ویڈیو آپ کو ملے گی پریشانی ہو نا آپ صرف جنرل پسند کریں آپ کو اس کی مکمل بائیو ڈیٹا پوری ڈھٹیل ملے گی انشاءاللہ جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو پلائی پہ بھی ملیں گے پلائی کروانا چاہیں ویسے آپ منگوانا چاہیں پورے پاکستان میں کارگو بھی ملے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہم ہی دینا ہے یہ بھی گلابی نکرہ ٹھیک ہے چھوٹا فیس کپ سائز فیس ہے بچھٹے کا موٹا بازو لے اکم آگے وزن میں ہلکا ہے یہ تو نہیں ہے کہ چار پانچ من ہوگا جو بھی وزن ہوگا ہے اس کا نوٹ ہے ہمارے پاس باقی فریش ویٹ بھی آپ کو ملے گا جو بچھٹے آپ صند کریں گے آنکھ بڑی پیری رکو وائٹ آنکھ ہے بڑی خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل گلابی لوز ہے اس کی چلو لے جو یہ ٹوٹل سات ہیں سات جنور ہیں جن میں اس سے پانچ بچھڑے ہیں ہمارے پاس اور دو بچھڑیاں ہیں وہ بھی بڑی پیاری وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ بھی ناف جالر والا موٹا بازو بچھڑے کی ویل لیندھ اچھی ہے سینگ بن جائیں گے ان کے کسی بھی بچھڑے کے سینگ اتارنے ہوں گے سینگ اتر جائیں گے آج کل کیونکہ کیونکہ تھوڑی گرمی کا موسم ہے تو انشاءاللہ موسم تھوڑا سیٹ ہو کر لے جو گے تو یہ نا ان کے سینگ بھی بن جائیں گے سینگوں کا ایشو نہیں ہے پلائی پہ دینا چاہیں تیرہ ہزار پانچ سو سے شروع ہو کے جیسے جیسے آپ کا جنور وزن گرو کرے گا اسی حساب سے ہم لوگ اس کے پلائی کے چارجز ہیں ہمارے کیونکہ جتنا وزن اسی حساب سے ونڈا اور اسی حساب سے پیکج لے ہوگے لے ہو سنگل سنگل لے ہو اے بچھی لے ہو یہ جی فیمیل ہے قربان قربانی کے لیے ہے یہ بڑی پیاری ہے ٹھیک ہے ابلک کلر میں لے ہو دوسری سی اڑک مہوے دی اور قربانی پہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت بچھیا آپ کی بنے گی قربانی پہ باقی بریڈنگ کا کوئی دوست شوق کرے تو آپ بریڈ بھی کروا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ کا شوق ہو انشاءاللہ یہ ہر مقصد پر پورا اترے گی ابھی کھیری ہے لے جو پہرچہ دینا ہے جو کوئی دوندہ اچھا بھی ہے آپ نے کو دو داند میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوگا شاید کوئی کا دکہ ہو باقی پانچ بچڑے اور دو بچھیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سات جنور ہیں ٹوٹل سات کے سات فارسیل ہیں یہ بھی بچھیا ہے بچھیا دونوں جو ہیں دونوں سیم کٹیگری سیم کلر تقریبا سیم سیم وزن میں ہے اس کی جو نوز ہے وہ ہاف کلبی ہے وائٹ آنک ہے بڑی خوبصورت باقی جھلر اچھی ہے اور نسل میں بھی اچھی ہے کوئی بندہ بریڈ کے لیے لینا چاہے نا تو یہ نسل اچھی ہے خوبصورت جنور ہے چلو ادھر پڑے سائٹ دکھا لو تو یہ جس سات بچھڑے ہیں ٹوٹل سات جنور ہیں ہمارے پاس فارسیل والے باقی نمبر میں نے دے دیا ہے سکرین کے اوپر تاریخ بھائی کا اوپر والا ہے اور شہزاد بھائی کا نیچے والا نمبر ہے آپ آنا چاہیں آئیں آ کے وزٹ کریں اس سرح کا مال منڈیوں سے نہیں ملے گا کلر والا مال ہے سارا نکرے پٹیلے ابلک یہ ساری کٹ لگری ہے باکی ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کرنی ہے آپ نے کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کرنا ہے